لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاریخ ہند کے سلسلے میں رگویدی دور میں ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ اس بات کو ڈسکس کریں کہ آیا اس دور میں یہ لوگ تجارت کرتے تھے یا نہیں اب اس زمن میں محققین نے ریسرچرز نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتابوں میں کہ سکے کے استعمال سے یہ لوگ ابھی واقف نہیں تھے کچھ عالموں نے کچھ ریسرچرز نے اس بات کو بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ سکہ وہاں پر تھا لیکن دراصل وہ زیوروں کو سکے کے اندر مغالتے میں پڑ گئے کہ یہ سکہ ہے حالانکہ وہ زیبرات تھے تو اس لیے ذرا اس میں اختلاف ہے لیکن زیادہ تر کی رائے یہ ہے کہ وہ ابھی سکے کے استعمال سے واقف نہیں تھے اس لیے تجارت جو ہے وہ ایسے ہوتی تھی جیسے کہ ایک چیز کے بدلے دوسری چیز تو تبادل ہوتا تھا چیزوں کا مبادلہ ہوتا تھا بھئی کسی کے پاس گائے کا دودھ ہے اور کسی کے پاس مسالہ ہے تو اس نے کہا بھئی مجھ سے اتنا دودھ لے لے اور مجھے مسالہ دے دے یہ معاملہ ہوتا تھا بارٹر جسے کہتے ہیں تو گائے کی قیمت میار سمجھی جاتی تھی عام طور پر ایسے اشارے بھی ہمیں ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ چیزوں کا مولتول ہوتا تھا لیکن سودا ایک بار تیہ ہو جاتا تو لوگ اس پر قائم رہتے تھے تو زبان کے پکے تھے چھوٹے لوگ نہیں تھے زندگی چونکہ سادہ بلکل ابتدائی منزل میں تھی اس لئے لوگوں کی ضروریات بھی بہت مختصر تھی اور بہ آسانی پوری ہو جاتی تھی لیکن یہ ثابت کرنے والی اسناد کم نہیں ہیں کہ خاص خاص پیشوں میں لوگ خصوصی بھارت حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے تھے ویڈی سماج میں لکڑی کا کام کرنے والا مزدور اہم مقام رکھتا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ اس کی خدمات جنگ یا دوڑ میں کام کرنے آتی تھی مثال کے طور پر جنگوں میں جو چیزیں بنائی جاتی تھی اس میں لکڑی کا استعمال بہت زیادہ تھا تو اس سلسلے میں اس کی مدد درکار ہوتی تھی ایک ہی آدمی بے ایک وقت بڑائی بھی ہوتا تھا متفرق چھوٹی موٹی مرمت کا کام بھی وہی کرتا تھا اور پئیے بھی وہی بناتا تھا اس کی ہنرمندی کا مقابلہ ویدی شورا کی فنکاری سے کیا جاتا تھا ویدوں میں ہم دھات کا کام کرنے والوں کا ذکر سنتے ہیں جو ہتیار ہل کے پھال اسی طرح کیتلیاں اور دوسرے گھریلو برطن بناتے تھے دھات کے لیے ویدوں میں ایس نام آیا ہے لاتینی میں آئیس جس سے مطلب تامبے کانسے یا لوہے سے ہو سکتا ہے سنار خوشحال اور امیر لوگوں کی خوشنوطی کے لیے سونے کے زبرات تیار کرتے تھے چمڑے کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے کہ چمڑے کا کام وغیرہ بھی ہوتا تھا کمانوں وغیرہ کے سلسلے میں مختلف اور جگہوں پر بارحال یہ لوگ جو ہے چمڑے کا کام بھی کرتے تھے سینے پر رونے اور گھاس پھوس اور اسی طرح چٹائیاں اور کپڑا بننے کا کام یہ اکثر عورتیں انجام دیتی تھیں لیکن یہ کام کاجبین کے ہاں ہوتا تھا سب سے زیادہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ رگ ویدی دور میں ان تمام کاموں میں کسی کو پست نہیں سمجھا جاتا تھا کسی بھی کام کرنے والے کو نیچی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا کوئی کام برا نہیں تھا جیسے اقبال نے بھی بڑی خوبصورت بات کہی اپنے ایک شعر میں کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں خدرت کے کار خانے میں تو جس طرح خدرت کے کار خانے میں ہر ایک کو الگ الگ چیزیں ملی ہیں تو اسی لئے کسی کو اپنے سے کم تر ان کا بھی تھا اور اس کا ارگ ویدی دور میں ان چیز کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ یہ کسی کو پست نہیں سمجھتے تھے یہ بعد میں یہ چیزیں ہوئیں کہ یہ کمی ہے یہ چھوٹا کام کرتا ہے یہ بات کی چیزیں اور یہ سب کام قبیل ہے کہ تمام لوگ آزاد لوگ انجام دیا کرتے تھے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی خیر بہر آگے یہ تجارت کے زمین میں چند اور تفصیلات ان کے بارے میں آتی ہیں پھر انشاءاللہ اور آپ کے ساتھ معاملات شیئر کروں گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا